بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بھوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کریں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج میں آپ کو چہرے کے دانوں کے بارے میں بتاؤں گی جن لوگوں کے چہرے پر دانے ہوتی ہیں تو ان کے چہرے پر چکنائی ہوتی ہے یا دھول مٹی کا اکثر ہوتا ہے یا وہ زیادہ دھول میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں خون کی جو گردش ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمائش ہوتی ہے اس کے وجہ سے چہرے پر دانے آتی ہیں یا یہ چیزیں ہم گرم ساتے ہیں اس سے بھی ہمارے چہرے پر دانے آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بھی ہم اپنے چہرے کی صفائی نہیں رکھتے اور ہمارا چہرہ اگر صاف سترا رہے گا تو ہمارے دانے بھی نہیں نکلیں گے اور ہمارا چہرہ جو ہے وہ صاف سترا رہے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے دانے ختم کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں چیزیں جو آپ نے لینی ہے وہ یہ ہے کلونجی جو ہمارے کلونجی جو ہے ہمارے کھانے میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے اور اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی جو ہے ہمارے لیے بہت بیست ہے اور آپ نے کلونجی لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے شہد لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیندے کے پھول لینے ہے کلونجی کے آپ نے ایک چمچ لینا ہے اور شہد کا آپ نے ایک چمچ لینا ہے اور گیندے کے پھول کی چند پتیاں آپ لے لیں چند پتیاں لینے کے بعد آپ نے ان کو کیا کرنا ہے اچھی طرح کلونجی کا پاورڈر بنا لینا ہے اور گیندے کے پھول کی پتیوں کا بھی آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے اچھی طرح ان کو پیس لینا سوکی مل جائیں آیا آپ کو تازی پتییں مل جائیں گے آپ کو جیسی بھی ملیں آپ نے گیندے کے پھول کی پتییں لے کر آپ نے ان کو اچھی طرح پورڈر بنا کے مسئل مسئل کی اگر تازی ہیں تو ان کو آپ مسئلیں ہاتھ سے اگر وہ آپ کے سوکی پتییں ہیں تو آپ ان کو گرینڈ میں کر سکتے ہیں تو اس طرح وہ آپ کو پورڈر کی شکل بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ پتییں لے کر آپ نے ان کو پیو و شیہ ترکلونجی میں مکس کرنی ہے اور ان سب کو ملا کر آپ نے اپنے جہاں جہاں آپ کے چیرے پر دانے ہوں گے تو وہاں آپ نے ان کو پیسٹ بنا کے لگا لینا ہے تو ناظرین انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے چیرے کے دانے ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے روزانہ آپ نے لگانا ہے رات کو سوتے وقت سے لگا لیں تو بیسٹ ہے کیونکہ دن میں جو آپ لگائیں گے تو اس کی یہ بات ہے کہ آپ دن میں جلدی دھو لیتے ہیں رات کو جب زیادہ دن تک لگا رہے گا تو اس سے جو آپ کو دانے جو ہمیشہ کے لیے ختم ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کو زیادہ ریزلٹ اچھا ملے گا تو ناظرین آپ نے یہ جو میں نے آپ کو نسکہ بتایا اور یہ جو میں نے آپ کو جو لوگوں کو میں نے بتایا ان کو بہت فائدہ ہوا اور ان کے دانے بھی ختم ہوئے اور انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ اپنے چیرے کے صفائی کے ساتھ آپ یہ لگائیں گے تو آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا جب صبح آپ ہوکے ہیں کسی اچھے صحابت سے آپ مو دو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے چیرے پہ کچھ نہیں لگانا تاکہ جو ہے آپ کو اچھا ریزلٹ ملے اور جب یہ چیزیں آپ لگا لیں گے تو آپ نے خود دیکھیں گے کہ آپ کے دانے جو ہیں وہ آساس تک ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کریم لگانے کی کوئی ضرور پیش نہیں آئے گی جب آپ یہ دانے ختم ہوں گے تو آپ کا چیرہ بھی صاف و شفاف ہو جائے گا اور آپ کے چیرے کی جو چکنائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو آپ کا جو ہے جو ہے چیرہ صاف و شفاف ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا چیرہ کتنا صاف و شفاف ہے آپ کیا لگاتے ہیں تو آپ نے ضرور یہ چیزیں بتانی ہیں جنہی لوگوں کے دانے ہیں اس سے آپ کو بھی دعا بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو جو شفاف ملے گی اس سے اللہ تعالیٰ آپ پر بھی قرم نوازی فرمائے گی تو آپ نے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گی اپنی باجی پرمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ